میں دو دن سے ایک بڑی بہت ہی زیادہ تکلیف والی کئی فر سے گزر رہا ہوں پہلے اپنی تکلیف کو پیش کر لیتا ہوں اس کے بعد انشاء اللہ بیان کرتا ہوں کل زہر کی نماز سے پہلے ایک نوجوان ہماری اس مسجد میں آیا اور ہم اعتقاف میں سماعتِ خوران کی محفل چل رہی تھی وہ نوجوان بیٹھا رہا جیسے ہی سماعتِ خوران ختم ہوا وہ نوجوان آیا اور اس سے ملنے لگا اور ہماری یہ سکھ بڑے کا نوجوان ہے میں اس کو پہچانتا ہوں بہت اچھی تیرے اس کا نام بھی مجھے معلوم ہے لیکن کیونکہ بہت کچھ ایسی ہے اس کا نام میں آپ کو ظاہر نہیں کروں گا لیکن دعا ضرور کروں گا پیارے بزرگار دوستوں کو نوجوان اس سے ملا اور میں ان کے کہا مولانا آپ میرے لئے دعا کروئے آپ میرے لئے دعا کریے اس کی آنکھیں پانی سے بھرائی میں بڑا پریشان ہوگا مولانا ایسا ہوت کر کے بتایا ایسے ہوت بھول کے بتایا تو اس کے ہوت میں اتنا بڑا یہاں پر ایک بھوڑا ہو گیا اتنا بڑا ایک بھوڑا بن گیا میں جیسے ہی دیکھا آپ یقین مانی میرے پیر کے لیچے سے سمین نکل گئی اتنے دردناک بیماری میں وہ بچہ مبتلا ہو گیا میں بے ساختہ ہوگا اس کو ایک جملہ بھولا پتبخت ہے تو کیوں کھاتا تھا گھڑ کے میں نے پوچھا کیسا ہوا پھوڑا کیونکہ میں کو معلوم ہے یہ موکے پھوڑے جو ہوتے ہیں یہ صرف گندے گندے گھڑ کے پھانے کی وجہ سے ہوتے ہیں میں پوچھا کیوں کہایا تو یہ گھڑ کا کیوں گندہ چیزیں استعمال کرا گندی چیزیں استعمال کرا تو وہ نوجوان کہنے لگا نہیں مولانا آپ چھوڑ دیا ابراہ آپ چھوڑ کے کیا کرتا پتبخت اپنی زندگی کو موت کے کھاٹ اتار دیا ایک منہوز بیماری میں مبتلا ہو گیا ایک ایسا نوجوان نہیں ہے دوستو ایسے سائیکڑوں نوجوانوں میں دیکھاؤ کچھ ہمارے بورا بندے میں ہمارے یوسوم پڑے میں ہمارے اطراف و اقناف کے علاقہ میں ایسے سائیکڑوں نوجوان آج پھر رہے ہیں جن کے موں کینسر کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں سائیکڑوں نوجوان ہیں پھر میں اس سے پڑا آپ یقین مانیے میری سبین نکل گئے یہ بوتک کی فیر میرے ساتھ تھے جب میں اس کو دیکھا تو کتنی کی دیر تک میں اس سے بات نہیں کر سکا کیونکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک چھوٹی اوپر کا ہے پھر میں اس کے بعد مجھا شادی ہوئی بنے نئی ویسا کیا ہوئے تمہاری ملے چوبیس سال آپ بتائیں پیارے بزرگار دوستو ہماری گندی آتاق ہمارے گندے تاریخیں ہمارے گندے شوق ہماری گندی مزاج ہماری نفسانی خواہشات آج ہم اپرباد کر رہی ہیں ہم تباہ ہو رہے ہیں ارے پرخت سے پہلے ابھی شادیاں نہیں ہوئے مگر بہت دروازے پر کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہی ایسے لوگ مر چکے ہیں میں آپ کو ایک ریال واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ پیارے دوستو آج سے چند سال پہلے چند مہینے پہلے کی بات ہے میرے ایک عزیز دوست یہی بلکل خریب کے علاقے میں رہتے ہیں اس سے ملنے چھلنے والے تعلق رکھنے والے محبت کرنے والے عدب احترام کرنے والے میں نے ارسیدہ تو محبت میں نے اسے کال کیا کہ بھئی کئی دن ہو گئے ان سے بات نہیں بھی یہ کال کر لیتے کال کیا جیسے ہی کال کیا وہ بیچارے میرا کال ریسیب کی ہے اور یقین مالی آپ میں نے ان سے سلام کر کے خیریت مجھے دولے مولانا خیریت نہ لگائے میں تو بہت پریشاں جب کیا ہوا مولانا فیل وقت میں پینگلور میں ہوں مولانا بھئی وہاں کیوں گیا بولے کہ یہاں پر ایک کینسر کا ایک پہترین ہسپیٹل ہے بہت ہی عالی اور عمدہ ہسپیٹل ہے اس میں میں یہاں پر آیا وہاں ہوں بولا کیا ہوا آپ کو بولے مجھے کچھ نہیں ہوا جو دو سال پہلے میری بچی کا تین سال پہلے جو میری بچی کی شادی ہوئی تھی نکاہ ہوا تھا اب اس بچی کے شوہر کو لے کر یہاں پر آیا شوہر کو لے کر آیا میرے داماد کو لے کر کیا ہوا داماد صاحب بولے مولانا وہ پہلے جو ہے اس کے موں میں ایک چھوٹی سی پھنسی ہوئی وہ پھنسی کا آپ نے علاج کرایا وہ پھنسی اوپر سے کب ہو گئی مگر وہ زخم اندر پھلتا رہا ایک بڑے آپ پھوڑے کی شکل اختیار کر لیا پھر آپ نے اس کا علاج کرایا اوپر سے تو سو گیا مگر اندر وہ زخم پلتا رہا پلتا رہا پلتا رہا یہاں تک کہ وہ سارا زخم اس کا جو ہے جسم میں سے پھیلتا ہوا ریر کی ہنٹی میں اتر گیا اور پھر اس کے بعد جب اس کا دین اے ٹیسٹ کروایا گیا تو پتا چلا کہ وہ کینسر ہے اور اب اس کا کینسر کا مرض اس کی ریر کی ہنٹی تک پہنچ چکا ہے اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اب یہ علاج کے باہر ہو چکا ہے یہ پورے کل اپنے جو اسٹیچے سپار کر چکا ہے اب بالکل اس سچویشن میں میرا دامان کہ میں ڈاکٹرز یہ کہا کہ اگر اس کے علاج کے لیے ایک کروڑ روپیہ بھی لگتا ہے میں لگانے کو تیار ہوں آپ اس کا علاج کریں لیکن ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ایک کروڑ نہیں آپ چار کروڑ بھی لگائے تو اس کا علاج نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ کینسر بلکل نازم قامات تک پہنچ چکا ہے وہاں علاج کرنا نہ مکی ہے ریڑ کی ہٹنی میں جب وہ پہنچ جاتا ہے علاج نہ مکی ہے میں پوچھا اتنا پیانک حادثہ ہو گیا اتنے حالات اتنے بڑا انسیڈنٹ آپ کے ساتھ ہوا اگر یہ بیماری آئی گا ایسا اتنے چھوٹے بچے کو جس کی عمر میں مشکل چوبیس بچے سارے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ ہیں ایسی بیوی کا شہر ہے یہ بلکل بلکل ابھی ابھی دلند بنی ہوئی ہے ایسا مرض کیسے آیا جواب بلا کچھ نے مولانا ایک گندہ شوق تھا روزانہ گھٹکے کے پوڑیاں کھاتا تھا اے نوجوانوں آج اندہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو تمہارا بھائی احمد نقشبتی تم سے قدارش کرتا ہے کہ ایسے گندہ شوق مت کرو جس سے تمہاری سندگیاں بوت کے کھاٹ اتر جائیں جس سے تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جائیں جس سے تمہاری زندگی میں تم اندار اس کے رسول کا عذاب بھی پاؤ اور پیچاری بیٹی بیویاں بھیوا ہو جائیں اور پھر جو ہے پھر پورا خاندان تحس تحس ہو جائے تم ایک مرتے ہو تمہاری موت نہیں ہے یہ پورے خاندان کی موت ہوتی ہے کیونکہ جوان بیٹے کا جنازہ جب کسی بات کے گندہ پر آتا ہے تو وہ صرف بیٹے کی موت نہیں وہ پورے خاندان کی موت کہلاتی ہے میرے نوجوان بھائیو کدھر جا رہے ہو کیا گندے شوقوں میں پڑے ہو کیا گندی خواہشات میں پڑے ہو کیا چیز ہے یہ کھٹکا جس کو کھا گیا نوجوان اپنی زندگیہ نحس نحس برباد کر رہا ہے میں آج اتنی بڑی مجلس میں جس میں کم ہو بیش دو ہزار مسلمان میری آنکھوں کے سامنے بیٹے ہیں باہر کتنے بیٹے ہیں اوپر کتنے بیٹے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے اتنی بڑی مجلس سے شب قدر جیسی مقدس رات سے اللہ رب العصد کے گھر میں بیٹھ کر میں حکومت وقت محترم کے سیار صاحب سے یہ ترخواست کروں گا کہ اگر آپ واقعی مینر اٹیس کا اگر آپ پھلا چاہتے ہیں واقعی اگر آپ مینر اٹیس کو خوش کرنا چاہتے ہیں واقعی اگر آپ نے جو پچاس ہزار روپیہ بچیوں کی شادی کے لئے اعلان کیا ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ بچی زیادہ دن تک سوہاگن بنی رہے آپ نے جن بچوں کے لئے اسکول سکھائٹ کے مینر اٹیس کے آپ چاہتے ہیں کہ ان بچوں کا باپ زندہ رہے اللہ کے باستے آپ ایک کام کرئے کہ یہ جتنے بدبخت لوگ کٹکے کی کمپنیاں کھول کر کٹکے بیچتے ہیں اللہ کے باستے ہی یہ کٹکوں کی کمپنیاں کو بند کروا دیجئے یہ کٹکوں کی کمپنیاں کو بند کروا دیجئے میں نے معلوم کیا ہے کتنی کمپنیاں ہیں پتا چلا حیدرباد کی جو سب سے بڑی کمپنی ہے افسوس اس بات کا ہے وہ ہمارے مسلمان بھائی کی کمپنی ہے وہ فیکٹری ہمارے مسلمان بھائی کی ہے ایک آدمی ایک فیکٹری کھولا تو ہو سکتا اس کی کمائی سے دو سو لوگ کھاتے پیتے ہوں گے کھاتاں کے دو سو لوگ پلتے ہوں گے مگر دو سو لوگوں کی خوشی کے خاطر دو کروہ مسلمانوں کو موت کی کھات اتار دینا یہ گرنسی اخل بندی ہے یہ کون سی اخل بندی ہے میں حکومت وقت سے درخواست کرتا اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ اگر آپ قوم کا پھلا چاہتے ہیں تو یہ کھٹوں کے کمپنیوں کو بند کروا دیجئے بند کروا دیجئے اور یہاں جتنے بیٹے ہیں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان بیٹھے ہیں تمہارا بھائی احمد درشمندی تم سے گدارش کرتا ہے تم کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ اگر تمہاری پان کی دکان ہے تم پان بیچو مگر کھٹا مت بیچو میرے بھائی کھٹا مت بیچو تم کہہ رہے ہوگے یہ مولانا اگر میں نہیں بیچوں گا تو پھر میرا گھر کیسا جھلے گا میرے بیو بچوں کا گزارہ کیسے ہوگا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ اگر ایسا سہر بیچ کر اپنے بیوی اور بچوں کو کھلانا چاہتے ہیں تو میرے دوست کو ذرا غور کرو تمہاری دکان سے کھٹا خریدے کھانے والا مسلمان کھا تو رہا ہے مگر کھانے والے کا بچہ یتیم ہو رہا ہے کھانے والے کی بیوی بیوہ ہو رہی ہے کھانے والے کے ماں باپ مر رہے ہیں ترک رہے ہیں پڑباد ہو رہے ہیں پورا واشرہ تباہ ہو رہا ہے میں تمام مسلمان بھائیوں سے اور تمام پان کا کاروبار کرنے والوں سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں یہ گھٹکے بیچنا پر کر دو میرے جو مسلمان بھائیے کاروبار کر رہے ہیں میں تم سے بھی گدارش کرتا ہوں ادباً التماس کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے بچوں کو کاروبار دینا ہے اس کا فائدہ دینا ہے اس کا پیسہ دینا ہے کاروبار سے آنے والی خوشیہ دینی ہے تو اللہ نے تمہیں دولت والا بنایا کرو رو کاروبار ہے ہندوستان میں جو کرنا ہے کرو مگر یہ گھٹکے کا کاروبار کر کے امت کو برباد مت کرو اگر اس کے بعد میرے بھی کوئی میری گدارش فبول نہیں کرتا ہے تو سن لیں بروز محشر آمینہ کا لال پکڑے گا رسول اللہ پوچھیں گے میرے امت کو تو برباد کرنے والا سامان کیوں بیچتا تھا کیوں بناتا تھا سوچو میرے بھائی ہمارے پاس کیا سوال ہوگا کیا جواب ہوگا کیا صورت ہوگی کیا صورت لے کر رسول اللہ کو مو دکھائیں گے اور اے نوجوانوں جب اب ہم سے سوال کرے کہ بیچنے والا بدبخت تو بیشتا تھا مگر ظالم تو کیوں کھاتا تھا اے نوجوانوں بتائیں تم کیا جواب ہے